اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپٹمبر کے انیس تاریخ یعنی سنیچی روار سال دوہزار بیس کوئل جو ایک سبق ہے کلاس تینسری جماعت سے پہرے بچوں اس کے سوالات جو پہلا تھا وہ دونسرا یہ میں کل آپ کو جو ہے میں نے لکھوائے ہیں تو آج اس میں سوال نمبر تین جو رہ چکا ہے تو آج ہم سوال نمبر تین جو ہے اسے آگے کوشش کریں گے سوالوں کے جوابات لکھنے کی چونکہ سمجھئے اور لکھئے یہ سوال نمبر تین ہے تو یہ ہم نے کرنا ہے تو آخر پر دیئے گئے الفاظ سے کھالی جگہیں پورکیجے یعنی کچھ کھالی جگہیں ادھر لکھی گئی ہیں دکھائی گئی ہے کچھ الفاظ ان میں سے جو ہے وہ بڑے گئے ہیں تو ادھر کچھ الفاظ ڈالے گئے ہیں نیچے ایک کتار میں تو ہم نے صحیح الفاظ جو ہے اندھر والی جگہوں پہ جو ہے وہ بڑھنے ہیں تو پہلا ادھر لکھا گیا ہے تیری صورت ڈیش تیری رنگت ڈیش اڑنے والی ڈیش ادھر بولی 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 ڈالی ڈالی کالی کالی چونکہ اگر ہم نظم میں دیکھیں گے جو تیری صورت یعنی صورت جو ہے اس پرندے کی کوئل کی وہ ہے کالی کالی تو یہاں پہ دکھائی گئی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا یعنی صورت تیری صورت بولی 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 جو ادھر لکھا ہے تو یہ جو ہے پہلے میں لکھنا ہے یعنی تیری صورت بولی 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 ایسے ہی تیری رنگت یعنی کالی کالی جو اس کا رنگ ہے وہ ہے کالی 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 اڑنے والی ڈالی ڈالی یعنی یہاں پہ لکھنا ہے ڈالی 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 یعنی پہلے میں تیری صورت بولی بولی تیری رنگت کالی کالی اڑنے والی ڈالی ڈالی ہو گیا یہ سوال اس کے بعد ہے سوال نمبر چار خروب ملا کر لفظ بنائیے چونکہ یہاں پہ خروب جو ہے ان کو جو ہے کھول کے لکھا گیا ہے ان ڈبوں کے اندر تو ہم نے ان کو جو ہے وہ ملا کے لکھنا ہے مثلا اس نے لکھا ہے رے نون گافتی تو یہ ہو گیا رنگت یعنی رے نون گافتی رنگت یہ الگ الگ کر کے لکھا ہے اور یہاں پہ اس نے جوڑ کے لکھا ہے رنگت تو یہ کتاب پر ہی لکھا گیا ہے اب ہم نے اس ڈبے کو دیکھنا ہے کتاب پر لکھا گیا ہے سورت تو وہاں پہ یہ ہے سورت اس کو ایسے لکھنا ہے یعنی پہلے سورت اس کے بعد واؤ اس کے بعد رے اور اس کے بعد تی ہو گیا ہے سورت اس کے بعد رے گان بے تی رگبت اس کو ایسے لکھنا ہے رے گین بے اور تی ملا کے یہ بن گیا رگبت رے گین بے تی رگبت الف لام فیتی الفت الف کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے الف لام پیش الفتی الفت کو الفت اس کو ایسے لکھنا ہے الف فیش الفتی الفت الف لام فیتی ہو گیا الفت چونکہ اس طرح سے ہم اگلے پیش بر جائیں گے یہاں پہ لکھا گیا ہے الف آدھ الف آین الف دال تی عادت تو اس کو ایسے جوڑ کے لکھنا ہے این الف دال تی عادت اسی طرح سے نیچے لکھا گیا ہے خائی دال میم تی خدمت تو اس کو ایسے لکھنا ہے خائی دال میم ارتی کیا بن گیا پیارے بچوں خدمت خائی الف جیم تی حاجت خائی الف جیم اور تی بن گیا خاجت اس طرح سے سوال نمبر پانچ لکھا گیا ہے کوئل ایک پرندہ ہے جیسے کہ کوئل ایک پرندہ ہے اس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ شکھا ہے آپ نیچے دیئے گئے پرندوں کی تصویروں کو پہچھان کر ان کے نام اور بولیاں لکھئے تو یہاں پہ ایک کچھ پرندوں کے نام دیئے گئے ہیں مثلا ایک پرندہ ہے جس کی شکل بنائی گئی ہے دونسرا پرندہ ہے اس کی شکل بھی بنائی گئی ہے اس کے بعد ایک اور پرندہ ہے چونکہ اکثر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو جو اردو میں ہم بل بل کہتے ہیں اس کو اگر لکھنا ہے بل بل اس کا نام جو ہے وہ بل بل بے لام بل بے لام بل ہو گیا بل بل اس طرح سے یہ جانور جو ہے یہ ہے کبوتر کیے بے وابو تیرے تر ہو گیا کبوتر اس طرح سے یہ ہے توتا توائی واتو توائی لفتا توتا اس طرح سے یہ ہے کوا کیف وولفا کوا جو ان کی بولی ہے وہ آپ کو اس میں سے لکھنی ہے یہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں میں نے ابھی نہیں لکھا تو یہ آپ جو ہے ضرور بتائیے گا کہ ان کی بولی کیا یہ خود آپ کو کرنا ہے چلو آج اجاز دیجئے خدا حافظ